اسلام علیکم کیسے ہیں بچو آپ سب لوگ ہوفپولی اللہ تعالی کی رحمت ہوگی تو جیسے کہ میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کرلوں جو آپ کے لیے ایزی ٹو انڈسٹینڈ ہو اور آپ اس سے اچھے سے سمجھ بھی سکیں اور پڑ بھی سکیں اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے اس بارے میں اپ ڈیٹ بھی کریں گے کہ آپ کو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آتا بہرحال ہم لوگوں نے جو لاس سمیسٹر پڑھا تھا that was based that was named as invertebrate diversity اور یہ سمیسٹر جو آج ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے start کر رہے ہیں اس کا نام ہے cordate diversity تو جب بات cordate diversity کی آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پورے کے پورے سمیسٹر میں جو ہمارا topic ہوگا جس کے ساتھ ہم concern ہوں گے وہ cordates ہوں گے cordates سے مراد ہوتے ہیں بیٹے vertebrates تو ہم نے ان vertebrates سے جمپ کرنا ہے vertebrates کی طرف تو in between these two major ties in between these two major groups ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ایک گروپ آتا ہے جس میں ہمارے پاس soft bodied animals آتے ہیں جن کو نگلیک نہیں کیا جا سکتا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ somehow during the course of evolution ہمارے پاس پہلے ہمی cordates بنے اور انہی سے آگے جا کے evolve ہوئے ہمارے cordates جن کو آج آپ vertebrates کی پانچ کلاسز کے نام سے جانتے ہیں جس میں فشیز کلاس فشیز ہے then we have the amphibians ریپٹائز برڈ مامل چونکہ انشاءاللہ اب آگلے چپٹر میں ہم پڑھیں گے بھی لیکن ان تک جانے سے پہلے ہم نے ہمی cordates جن کو سٹڈی کرنا ہے تو میں چپٹر نمبر سیونٹین بیسیکلی ہے آپ کے فیفتھ ایڈیشن میں تو چونکہ میرے پاس آن لائن جو سوٹ کاپی پڑھی ہوئی تھی کتاب کی وہ فیفتھ ایڈیشن تھا تو میں نے چپٹر نمبر سیونٹین لکھ دیا ہے تو بہرحال ہم سٹارٹ کریں گے ہمی cordates سے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جب بھی ہم کو چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹوپک آتا ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے that is the evolutionary perspective تو اس میں آپ کو وہ بیسیکلی تھوڑا سا آئیڈیالوجی جو ہے وہ دیتا ہے کہ جی آپ نے پڑھنا کیا ہے تو اس چپٹر کے آنیملز کے حوالے سے جو سب سے major character جو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے that is the dute aerosomes آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک classification پڑھی تھی ملسکا والے چپٹر میں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو major groups ہوتے ہیں جن کو آپ ان کی embryological development کی جو initial development ہوتی ہے اس میں جو تھوڑی وہ تبدیلیاں ہیں اس کی بنیاد پہ آپ دو major groups بناتے تھے ان میں سے ایک گروپ کا نام تھا protosomes جن میں ملسکا انیلیڈا وکرہ سارے آتے تھے اور دوسرے گروپ کا نام جو تھا وہ dute aerosomes جس میں صرف آپ نے اکانو ڈرمیٹا کو پڑھا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بعد hemicor ڈیٹا اور ڈیٹا بھی اسی گروپ میں آتے سو بزرگل اسی پوائنٹ پہ اسی حساب سے مراد گئی ہے کہ ان کے بھی جو ڈوٹسل لپ بنے گا وہ آگے جا کے ماؤت کی فورمیشن کرے گا ان کی جو نیشری سیلز بنیں گے ان کی جو فیٹ ہے وہ ڈیٹرمنٹ نہیں ہوگی تو وہ ہی ساری چیزیں یہاں پرائیں گے اس اس کی دو میجر کلاسز ہیں جو یہاں میں مینشن بھی ہیں ان ٹیرون یو سٹا جس کے میمبر سکار ورمز کہتے ہیں دوسری ہے ٹیرون برانکی پی سائلنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں تیونی کی ایٹس بچے مرین ہے بات یہ ہے کہ آپ پڑھے ہیں قارڈیٹس سے پہلے گروپ تو سٹاٹ ہوں گے قارڈیٹس میں سب سے پہلے گروپ جو ہے وہ فش کیا یعنی ہم نے پانی سے چھڑکا رہا سل نہیں کیا یعنی ابھی تک habitat جو ہمارے animals کھا ہے وہ water ہے تو marine انوارمنمنٹ میں رہنے والے organisms ہیں اگر آپ سی شور لائن پہ جائیں کبھی پٹی پہ جائیں میں نے خود سے experience نہیں کیا لیکن according to the text جس طریقے سے آپ یاد ہوگا کہ ہمار ارثوم کا پڑھتے تھے مٹی کو کھاتے تھے اور جب defecate کرتے تھے چھوٹے چھوٹے راؤن سے جو ہے سوائل پارٹیکل جو بناتے تھے ان کو ان کی کاسٹنگ کہتے تھے اور اس کی بنیاد پہ آپ ایڈنیفی کر رہے کہ سوائل کے اندر جہاں آپ کاسٹنگ نظر آتی ہیں یہاں پہ ارثوم موجود ہے تو اس طریقے سے ان کی کاسٹنگ ہوتی ہیں اور وہ کوئیلڈ ہوتی ہیں بلکل راؤنگ سرکولر نہیں ہوتی جیسے ارثوم کی تھی ان کی کوئیلڈ کاسٹنگ ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں اور برو کے اندر جو بتاتا کہ یہ برو کے اندر جو ہے وہ یو شیئیب برو ہوتی ہے اس کا مطبق کہ وہاں پہ انیمل رہے رہے اور اگر آپ اس انیمل کو پکڑنے کی کوشش کریں تو فوارے کی طرح پانی آپ کے فیس کے اوپر ڈالتے اپنے وہ اپنا ڈیفنس کر رہے ہوتے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے جس میں وہ پکڑنے والا جو گی ہے اس کو آنکھوں میں دھول جھونگ نہیں بات تو نہیں کہ سکتے ان کی آنکھوں میں پانی جھونگ دیتے ہیں جس سے وہ تھوڑا سا ڈسٹر کی جو habit ہے کہ filter feeding کرتے ہیں پانی کے اندر جو آپ کو پتہ ہے پانی کے اندر سسپینڈ پارٹیکل ان کو filter کر کے انہی کو کنزیوم کیا جاتا ہے اس کو filter feeding کہتے ہیں اس کے الابعہ کسی بھی سالیڈ سبسکر ساتھ کلنگ کرتے ہیں اور کلنگ کر کے اپنی لائف کرتے ہیں ان کو انکو 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 اس کے الابعہ اگر آپ اس figure کو دیکھیں اس طرح سے آپ کے پاس انیم پائے جاتے ہیں ایک انکو پاس اٹیش اند اور دوسرا انکو اند 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 اوپر آپ کو کلیر لی اوپننگ سائیفن جہاں پانی انتر ہوتا ہے دوسری opening جو اٹریل سائیفن جہاں پانی exit کرتا ہے انہل اند وارٹ اور اگز اند وارٹ کے لئے ٹھیک ہو گیا بیٹے next آپ پاس phylum hemicor data کے main characters جہاں ہم study کریں habitat انکو marine terostom mate animals main character جو ہمیشہ discuss کرتے ہیں جب بھی کوئی فائلم ہم پڑتے ہیں تو میں آپ کو کہتے ہیں ایک unique character اگر ایسا جو مجھے کوئی کہے تو میں بتاؤں گی تو یہ یہ ہے انکی body تین حصوں میں divide ہوتی ہے اور ان کی ظاہر according to body parts اسی طریقے سے ان کی silome جو body cavity ہوتی تین cavities میں ڈیوائیڈید ہوتی ہے سب سے پہلا حصہ پروبوسیس کے لاتا جو سون نمو ہوتا ہے اس کے بعد چھوٹا سا ہیسسہ ہوتا that is collar جو پروبوسیس کے posterior سائیڈ پہ ہوتا اور سب سے لمبا سا جو ورم والا پارٹ بناتا ہے that is trunk پروبوسیس والے حصے میں پہ گیس ایکس چینج میں موال ہوتی ماؤ سے پانی انٹر ہوتا دائجیس سسم کے اندر اور فیرنگز کے اندر موجود سراخ یا پرفوریشن سلیٹ ان کے اوپر سے گزرتا باہر آجاتا وہ بلڈ سپلائی موجود ہوتی جہاں پہ گیس ایکس چینج جو ہو جاتا اور پہ سیلیہ بھی پیزن ہوتی لہذا ہم کہتے ہیں سیلییٹڈ فیرنجی سلیٹ سلیٹ موجود ہوتی سرکولی سیسٹم کی بات کاری تو اپن ٹائپ کا ہوتا ہے یعنی بلڈ 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 بسل بلڈ بلڈ دائجیس سسم ہم بہت پہلے سا پڑھے ہ دائجیس سیسٹم مکمل اور بیش مکمل دائجیس سیسطم ملتا ہے جس کی بہت بہت سو میں سو zag س س بیش شیپ میں we go with the classification of the phylum hemi cord data there are two main classes first of them is class in taroneustra and the second one is the class tarobranchia and tarobranchia can be called as a member of te Icon moms and our members of te Branco can be called as a tunic a cover and this one is teeth with a common name lets start with the class انٹیرو نیوششہ اگر ہم انٹیرو نیوششہ کی بات کریں انٹیرو نیوششہ میں ہمارے پاس جو کریکٹر ہیں common name かgeryون worms ایک بروز بنا کے رہتے ہیں ہم پہلے پر قڑھ چکے ہیں хотяرہ پہلے پر پورٹ کا س lilہ ہے پروبوسز پہلے کا سال tempting پروبوسش پر پا سلو کے پیر bassی کے snr پر مخورتituے نسنے پر اچھی بات سلو کے سال دن نیچے پر موجود ہے اپیٹر ونیچے بیتے ہیں ایک تو سیلیا پرزنٹ ہوتے ہیں بچو جو شاید مجھے ہاں لکھنا بھول گیا اور بوڈی جو ہے وہ گلینڈ سے کور ہوتی ہے موکس گلینڈ ہوتے ہیں جو کا مقصد ان کو مویسٹ رکھنا نہیں ہے عام طور پر موکس گلینڈ کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ذہن میں سکن جو ہے وہ مویسٹ رکھنے کوشش کی بھی ہے بائی پروائیڈنگ نا موکس گلینڈ لیکن جو کہ یہ رہتے ہی پانی میں ہے ان کو مویسٹر کا ایشو نہیں ہے موکس گلینڈ جو ہے وہ فوڈ کو انٹینگل کرتا ہے خوراک اس کے اندر پھنس جاتی ہے انٹینگل ہو جاتی ہے اور پھر ماں سے اس کی ٹریلز ہی بنا کے اس کا ماں اس کے انٹر کر آیا جاتا ہے وسیلیا اور وہ جو موکس ہے وہ فوڈ کو ٹریل کرنے میں ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس فہرنجل سلٹ ہم پہلی پڑ چکے ہیں فہرنگس اور حصے میں پرفوریشن ہیں ان کے تعداد جو ہے وہ ویریابل ہوتی ہے اور نیکس ہمارے پاس جو ہے ان کے اگر ہم بات کریں تو لیٹرال سائیڈ کے اوپر فہرنگس کے جو یہ سلٹس جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور ماؤت جو ہے وہ وہاں سے فور انٹر ہو یا وارٹر انٹر ہوگا ڈائجیسٹر سیسٹم میں جائے گا اور وہاں جو اوپننگ ہے وہ اندر کی طرف ڈائجیسٹر سیسٹم اور باہر کی طرف باڈی وال ہوتی ہے انیمال کی تو اس طریقے سے جو ہے وہ وارٹر موو کرتا ہے now here we go with the picture this figure is showing the interior part جو کہ سون ہمارا حصہ ہے that is the proboscis جہاں اسے proboscis سیلوم cavity بھی لکھا ہے اس کے اندر آپ کو ایک spring like structure نظر آ رہا ہے glomerulus یہ اصل میں filtration assembly ہے جو کہ nitrogenous waste کو exchange کروانے میں یعنی move کرانے میں major role play کرے گا then you can see at the lower side mouth present ہے collar والے حصے میں proboscis کے back side پہ اور یہاں سے جو ہے وہ فور نے انٹر ہونا ہے اور فورج ہے definitely سیلیا اور موکس gland کی وجہ سے trap ہوگی اور mouth کے اندر شری جائے گی اور اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mouth آگے جا کے کھل رہا ہے اس کے اندر pharynx کے اندر جس کے اندر آپ کو یہ green lines جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں these green lines are basically the pharyngeal slits جہاں سے پانی یا جو ہے اس نے باہر آنا ہے for the gas exchange تو this part is the pharyngeal region اوپر آپ کو pharyngeal pouches بھی نظر آ رہی ہیں جن کا کام definitely glands کو ہاربر کرنا ہے جو کیا کرتے ہیں definitely فراک کی digestion میں help کرتے ہیں by producing some sort of enzymes so in the base at the base of this figure you can see the body is divided into three parts the proboscis the collar and the trunk one so i'll try کہ کسی طریقے سے ہماری جو video بنے وہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو تقریبا ہمارے پاس 10 second 10 second تو جی ہو سکتا 10-10 minutes کی بنے کیونکہ بہت سارے بچے ہیں ان کے پاس وائی فائی اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ موبائل ڈیٹا سے ان کے لئے ایکسیس کرنا آسان ہو جائے گا تو مجھے ایڈیا تو نہیں ہے کہ کتنی لمبی بنی لیکن چلیں hopefully یہ ڈیٹا